باب دس اے بھائیو میں تمہارا اس سے نواقف رہنا نہیں چاہتا کہ ہمارے سب باب دادا بادل کے نیچے تھے اور سب کے سب سمندر میں سے گزرے اور سب ہی نے اس بادل اور سمندر میں موسیٰ کا ببتسمہ لیا اور سب نے ایک ہی روحانی خوراک کھائی اور سب نے ایک ہی روحانی پانی پیا کیونکہ وہ اس روحانی چٹار میں سے پانی پیتے تھے جو ان کے ساتھ ساتھ چلتی تھی اور وہ چٹان موسی تھا مگر ان میں اکثروں سے خدا راضی نہ ہوا چنانچہ وہ بیابان میں دھیر ہو گئے یہ باتیں ہمارے باستے عبرت ٹھہریں تاکہ ہم بری چیزوں کی خواہش نہ کریں جیسے انہوں نے کی اور تم بتپرست نہ بنو جس طرح باز ان میں سے بن گئے تھے چنانچہ لکھا ہے کہ لوگ کھانے پینے کو بیٹھے پھر ناشنے کودنے کو اٹھے اور ہم حرام کاری نہ کریں جس طرح ان میں سے باز نے کی اور ایک ہی دن میں تئیس ہزار مارے گئے اور ہم خدا وند کی آزمائش نہ کریں جیسے ان میں سے باز نے کی اور ساپوں نے انہیں ہلاک کیا اور تم بڑھ بڑھاؤ نہیں جس طرح ان میں سے باز بڑھ بڑھائے اور ہلاک کرنے والے سے ہلاک ہوئے یہ باتیں ان پر عبرت کے لئے واقع ہوئیں اور ہم آخری زمانہ والوں کی نصیحت کے واسطے لکھی گئیں پس جو کوئی اپنے آپ کو قائم سمجھتا ہے وہ خبردار رہے کہ گرنا پڑے تم کسی ایسی آزمائش میں نہیں پڑے جو انسان کی برداشت سے باہر ہو اور خدا سچا ہے وہ تم کو تمہاری طاقت سے زیادہ آزمائش میں نہ پڑھنے دے گا بلکہ آزمائش کے ساتھ نکلنے کی راہ بھی پیدا کر دے گا تاکہ تم برداشت کرتکو اس سبب سے اے میرے پیارو بتپرستی سے بھاگو میں اقلبند جان کر تم سے کلام کرتا ہوں جو میں کہتا ہوں تم آپ اسے پرکھو وہ برکت کا پیالہ جس پر ہم برکت چاہتے ہیں کیا مسیح کے خون کی شراکت نہیں وہ روٹی جسے ہم توڑتے ہیں کیا مسیح کے بدن کی شراکت نہیں چونکہ روٹی ایک ہی ہے اس لئے ہم جو بہت سے ہیں ایک بدن ہے کیونکہ ہم سب اسی ایک روٹی میں شریک ہوتے ہیں جو جسم کے اعتبار سے اسرائیلی ہیں ان پر نظر کرو کیا قربانی کا گونست کھانے والے قربانگاہ کے شریک نہیں پس میں کیا یہ کہتا ہوں کہ بتوں کی قربانی کچھ چیز ہے یا بت کچھ چیز ہے نہیں بلکہ یہ کہتا ہوں کہ جو قربان غیر قومے کرتی ہیں شیعتین کے لئے قربانی کرتی ہیں نہ کہ خدا کے لئے اور میں نہیں چاہتا کہ تم شیعتین کے شریک ہو تم خداوند کے پیالے اور شیعتین کے پیالے دونوں میں سے نہیں پی سکتے خداوند کے دسترخان اور شیعتین کے دسترخان دونوں پر شریک نہیں ہو سکتے کیا ہم خداوند کی غیرت کو جوش دلاتے ہیں کیا ہم اسے زور آور ہیں سب چیزیں رواتوں ہیں مگر سب چیزیں مفید نہیں سب چیزیں رواتوں ہیں مگر سب چیزیں ترقیہ باعث نہیں کوئی اپنی بہتری نہ ڈھوڑے بلکہ دوسرے کی جو کچھ قصابوں کی دکانوں میں بکتا ہے وہ کھاؤ اور دینی امتعاز کے سبب سے کچھ نہ پوچھو کیونکہ زمین اور اس کی معمولی خدا کی ہے اگر بے ایمانوں میں سے کوئی تمہاری دعوت کرے اور تم جانے پر راضی ہو تو جو کچھ تمہارے آگے رکھا جائے اسے کھاؤ اور دینی امتعاز کے سبب سے کچھ نہ پوچھو لیکن اگر کوئی تم سے کہے کہ یہ قربانی کا گوشت ہے تو اس کے سبب سے جس نے تمہیں جتایا اور دینی امتعاز کے سبب سے نہ کھاؤ دینی امتعاز سے میرا مطلب تیرہ امتعاز نہیں بلکہ اس دوسرے کا بھلا میری آزادی دوسرے شخص کے امتعاز سے کیوں پرکھی گیا ہے اگر میں شکر کر کے کھاتا ہوں تو جس چیز پر شکر کرتا ہوں اس کے سبب سے کس لیے بدنام کیا جاتا ہوں پس تم کھاؤ یا پیو یا جو کچھ کرو سب خدا کے جلال کے لیے کرو تم نہ یہودیوں کے لیے ٹھوکر کا باعث بنو نہ یونانیوں کے لیے نہ خدا کے کلیسیہ کے لیے چنانچہ میں بھی سب باتوں میں سب کو خوش کرتا ہوں اور اپنا نہیں بلکہ بہتوں کا فائدہ ڈھوٹتا ہوں تاکہ وہ نجات پائیں موسیقی موسیقی